آکاشم اردن نیوز میں آپ سب کا استعمال ہے ان نوجوانوں نے میریہ سے بات کرتے ہوئے ایسے گھنونے جرم کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا وزیراعظم نریندر موڈی سے اور کہا کہ کوئی اور ایسا جرم کرنے سے گھبرائے اور سخت خانون نافذ کرنے کی بات کہی تاکہ ایسے ناغھانی واقعہ دوبارہ نہ ہو اور یہ تمام نوجوان نعرے بلند کر رہے تھے سبیا سیفی کو انصاب دلوانے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ کینڈل مارچ کی کچھ جھلگیاں مزید جانکاری کے لیے جڑے رہیے آکاشم اردو نیوز سے اور کمنٹ ضرور کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی آپ کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں آپ کو چاہیے کہ بجائے کالے قانون لانے کے ایسا قانون لائے جس میں مہیلہ سرکشہ کے لیے آپ قانون بنانا چاہیے میسٹر پرائیم مینسٹر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ظالم کا یہاں کوئی طرفدار نہ ہوگا اسلام کا بس ایک ہی خانون لگا دو بھارت میں کبھی کوئی بلدکار نہ ہوگا اور ہمارے دلی کے چیف منسٹر اروین کیجریوال صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ دو نظریہ کیوں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے قبل ایک مہینہ پہلے دیش کی راجزانی دلی میں ایک نو سال کی معصوم نون مسلم لڑکی کا بلدکار ہوا تھا جس کے بعد ہمارے دلی کے چیف منسٹر اروین کیجریوال صاحب نے ان کے گھر والوں سے ملاقات کی اور ان کو دلاسہ دیا اور انصاف کی امید جگئی لیکن اس مسلم لڑکی کا جب ریپ ہو چکا ہے اس کا خطل ہو چکا ہے لیکن آپ نے ان کے گھر والوں کو نہ ہی دلاسہ دیا اور نہ ہی ان سے ملاقات کی کیوں ہمارے ساتھ دو نظریہ کیوں آپ ہمارے ساتھ دو نظریہ مت کیجئے ہم بھی اس ملک کے برابر شہری ہیں اتنا ہی ہمارا حق ہے جتنا آپ کا حق ہے ہم نے بھی اس ملک کے لیے بہت سی خربانیاں دی عبدالحمید بن کر کبھی شہید ہوئے ہیں وطن پر تو کبھی اشواق بن کر بازی لگائی ہے جان کی تو کبھی ٹیپو بن کر بازی لگائی ہے جان کی ہم ہندوستان کے باعزہ شہری ہیں ہم کو دوسری نظر سے مت دیکھو ہم انصاف کے لیے یہاں پر جسٹس کے لیے آج کینڈل مارچ نکالے ہیں اور انشاءاللہ ہم پروٹیس جاری رکھیں گے ہم ڈیمائنڈ کرتے ہیں کہ اس کیس میں سی بی آئی انکوائری کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گینگ ریپ ہے اور ان کا بڑی ہی بے دردانہ ختل کیا گیا جاہین سلام علیکم سلام علیکم نمستے آداب سسریعکال آج گولکنڈے خلے کے دامن میں سبیہ سیفی کے ساتھ جو بلدکار کا معاملہ دلی میں پیش آیا ہے اسی سلسلے میں جو بلدکار کا حادثہ پیش آیا ہے اس کے لیے جسٹس کے لیے جو یہاں پر تمام ہمارے بھائی لوگ یہاں پر گولکنڈے کے دامن میں اکھٹا ہوئے ہیں ہمارے مطالبہ صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے ختل عام جس طریقے سے ریپس ہمارے دیش میں ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ہے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر نرندر موڈی صاحب سے کہ سختصد کڑا سا کڑا قانون بنایا جائے جس تاکہ نیکسٹ ایسا بھی ایسا کوئی اور واقعہ ہونے سے پہلے جو ہے ان کے جو ہے نسلے کام پٹھے ایسا واقعہ کے لیے حکومت سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ سختصد کانون بنائے تاکہ جو ہے یہ اس طریقے کا واقعہ آگے بھی پیش نہ آسکے یہ کسی ہندو یا مسلم سکھ عیسائی کے مسئلہ نہیں ہے یہ پورے خوم کا خوم کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف دیش کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے میں جو ہے ہر مذہب کے لوگ آگے بڑھ کر آنا چاہیے تب ہی جو ہے جس طریقے کے واقعے پیش آ رہے ہیں جس طریقے کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے یہ اس چیز کے لیے جو ہے سختصد کانون بنے گا اور آج سبیہ ہے اکل کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے تمام مذہبین کو آگے بڑھ کر آنا ہوگا تب ہی جو ہے سختصد کانون بن سکتا ہے جے ہند جے بھارا طالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے خاتلوں اور زناکاروں کو سختصد سخت صدا دیں اور مرکزی حکومت کو چاہیے وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ مقامی دلی پولیس کی جو سست روی ہے اور لاپروائی ہے اس کا نوٹ لیں اور ان کو موتل کریں پولیس کی ناہلی کئی ثبوت ہے کہ یہ جو خاتی اور مجرمین کھلیام اس طرح کے واقعات بار بار کر رہے ہیں پولیس کو چاہیے کہ وہ سختے سخت کاروائی کرے اور حکومت اس زمن میں صرف خوانین بنانے سے کانڈرول ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل آوری کرنا چاہیے گزشتہ میں نربع ایکٹ کے تحت بھی کچھ مخدمات درج کیے گئے لیکن اس کو منصفانہ طریقہ سے ایمپلیمنٹ نہیں کرنے سے جانبداری کرنے سے اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ہم مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر آزم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مناسب کاروائی کرتے ہوئے خاتی لوگوں کو سخت سے سزا دیں اور کفر کردار تک پہنچائیں کیدری وال جاگو کیدری وال جاگو